وینیزویلا کو پیسے نہیں دیئے آئیم ایپ نے یہ کہہ کہ آپ کا الیکشن دوہزار اپارہ کا وہ ٹھیک نہیں ہوا اب ایک دوسری بھی آپشن ہے اس پرائیم میریسٹر کے پاس کہ اس ٹیج کی اوپر ہے وہ دیکھتا ہے کہ مجھے آمی چیف بلیک میل کر رہا ہے میرا آمی چیف اس کی اپوائنٹمنٹ کر دے اور ڈیکلیئر کر دے آج اس آصف علی زرداری نے یہ ثابت کر دیا کہ جنرل راہیل شریف آئے گئے ختم ہو گئے ان کی طرح کے بہت سو لوگ آئے جائیں گے اور یہ آصف علی زرداری صاحب وہیں بھی پیٹھے ہیں آج جو ہے وہ ہائی جائک ہو چکی ہے اس کو انٹرنلی آصف علی زرداری اور نواز شریف صاحب نے اس کو کیپچر کر لیا ہے حرونی طاقتوں نے اس کو باہر سے سیز کر لیا السلام علیکم دیس اس موید پیزادہ ان واشنگٹن سنڈے پچیس پروری دوہزار چوبیس کا دن ہے گزشتہ چوبیس گھنٹے میں پاکستان میں بہت سی امپورٹن ڈیویلپنٹس ہوئی ہیں اور این اس وقت میں بول رہا ہوں تو بھی وہ ڈیویلپنٹ جاری ہیں فارنسنس اس وقت سندھ کی اسیمبلی کا اجلاس ہو رہا ہے جہاں سپیکر اور ڈیپٹی سپیکر کا چناؤ کیا جارا ہے ٹکن یہ جو انفرادی ڈیویلپنٹس ہیں اس سے کئی زیادہ اہم بڑی ڈیویلپنٹ اور بگر پکچر ہے جس کے تناظر پر ہمیں تمام ڈیویلپنٹس کو سمجھ سکتے ہیں اور جب ہم اس بڑی پکچر کو ہم دیکھتے ہیں اس بگر ریالیٹی کو دیکھتے ہیں جو خاصی تلخ ہے تو یہ جو تلخ بڑی حقیقت یا بڑی پکچر ہے وہ مجھ سے آپ سے پاکستان کی میڈیا سے ٹیلیویشن کے انکر پرسن سے اخباروں کے اداریے لکھنے والے ایڈیوٹوریل سے پاکستان کے اداروں کے لوگوں سے پاکستان کے جج صاحبان سے جوڈیشری سے بار ایسوسییشن سے یہ جو بڑی حقیقت ہے اور وہ تمام طبقہ افرکت جن کا مصدفوں سے عدیبوں سے شائروں سے یہ بڑی حقیقت یہ بگر پکچر یہ سوال پوچھتی ہے کہ تم کون لوگ ہو who are you یعنی کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم اپنے بارے میں جو سوچتے ہیں یا کہتے ہیں یا سمجھتے ہیں وہ اصل میں ہم ہے نہیں ہماری حقیقت کچھ اور ہے جیسے ہم خود شہر ٹھیکتہ سے واقف نہیں ہے یا ہم اپنی حقیقت کو اس کی جو تلخی ہے یا اپنی حقیقت کو ہم سمجھنا نہیں چاہتے ہم اسے ایڈریس نہیں کرنا چاہتے یہ جو اتنی تلخ قسم کا میں نے ایک آپ اس کو پریفس کہلیں دیباچہ کہلیں انٹرڈکشن کہلیں ابتدائیہ کہلیں یہ میں کیوں کر رہا ہوں یہ مصفقت کر رہا ہوں جب میرا کلیجہ سڑا ہے جب میں نے یہ ہیڈلائن نیوز دیکھی کہ نو مارچ کو عاصف علی زرداری صاحب ایک دفعہ پھر پاکستان کے صدر منتخب ہو جائیں گے اور صدر منتخب کیسے ہوں گے چھے پاکستان کی بڑی سیاسی جماعتیں جس میں نواز شریف صاحب کی پی ایم ایل این شامل ہے وہ جناب عاصف علی زرداری صاحب کو پریزیڈنشل کینڈیڈیٹ کے طور پہ انہوں نے نومینٹ کیا ہے یہ الیکشن نو مارچ کو یا دس مارچ کو ہوگا سینٹ کے الیکشن سے پہلے ہوگا بہت دونوں جماعتوں کا خطرہ یہ ہے کہ سینٹ کے جب الیکشن ہوں گے تو اس میں کچھ ان کے شاید خاص کر کے پیپلز پارٹی کو ہے کیونکہ ان کی جو ووٹنگ سٹرنٹھ ہے وہ کم ہو جائے اب جب یہ خبر آپ دیکھتے ہیں اور میں نے کہا ہے کلیجہ میرا سڑا ہے تو پوری تاریخ جو ہے گزشتہ نائنٹیز کی پھر ٹو تھاؤزن نائن الیون سے لے کے دو ہزار دس کی دو ہزار دس سے لے کے دو ہزار بیس کی اور گزشتہ چار ورس کی آپ کہہ لیں تیس چونتیس پینتیس ورس کی تاریخ جو ہے اس کا پورا منظر نامہ اس کی تمام کہانی جو ہے وہ میرے سامنے آنے لگ جاتی ہے وہ میرے سامنے گھومنے لگ جاتی ہے اور مجھے یاد آتا ہے کہ یہ وہی آصے فری زرداری ہیں جن کو اس ملک کے ذرائع ابلاغ نے اس ملک کے ادھاروں نے اس ملک کے جنیشری نے ان کو مسٹر ٹین پرسنٹ کہا مسٹر ٹوئنٹی پرسنٹ کہا ان کو کرپٹ کہا ان کے اوپر سرے پیلس راکپورٹ پیلس کا الزام تھا اس قوم کا پیسہ تھا اس قوم کے خون پسنے کی کمائی تو اس نے سرے میں مال خرید لیا یہ لڑیرا پاکستان کی دورپ کو لوٹ کر اس نے سرے میں مال خرید لیا ہے ان کے پاس ایسچی ایسن کوٹیکنا کی کمپنیوں کا الزام تھا ان کے اوپر سویز کیسز کا الزام تھا یہ وہی آصے فری زرداری ہیں جن کے بارے میں سپریم کورٹ پاکستان نے بڑا زور لگایا جب یوسف رضا گیلانی صاحب کو پرائم نیسٹر کو فارق کرنا پڑا اور ان کو کہا کہ آپ سویز آثورٹیز کو جد صاحب کو اس حوالے سے خط لکھیں تو یہ وہی آصے فری زرداری بلکہ ان آصے فری زرداری صاحب کے ساتھ ان کے پرائم نیسٹر کون ہوں گے ان کے پرائم نیسٹر ماشاءاللہ جناب شہواز شریف صاحب ہوں گے یہ شہواز شریف صاحب کون ہے یہ وہی شہواز شریف صاحب ہیں جن کی مشہور تقریر ہے کہ میں آصے فری زرداری کا پیٹ چاک کر کے اس کے سب کچھ نکال لوں گا سڑکوں پر گھسیٹوں گا ہم نے اندخابات کے بعد اس زرداری کو لارکانہ کراچی پشاور اور لاہور کی سڑکوں پر نہ کسیٹا تو میرا نام شہواز شریف صاحب اب اگر ہم نے میاں کو چھوڑ دیا تو شاید اللہ بھی ہمیں معاف نہ کرے اس لئے کیے قومی چور جبکہ چیف منسٹر پنجاب تھے دوہزار آٹھ اور دوہزار تیلہ کے درمیان میں اور آصے فری زرداری پاکستان کے پرائزیڈن تھے تو یہی تقریریں کر کے کہتے تھے شہواز شریف صاحب کہ میں تمہیں پریزیڈ پاکستان کے طور پر کوشاندید نہیں کروں گا میں تم سے ملوں گا نہیں کہتے تھے میں بات نہیں کروں گا کیونکہ تم کرپٹ ہو تم نے یہ کیا تم نے وہ کیا تم نے انرجی میں یہ کیا تم نے بجلی میں یہ کیا اور اب یہی شہواز شریف صاحب ہیں کی قدشتہ چند دنوں سے آپ دیکھتے ہیں کہ کیسے یہ آصے فری زرداری صاحب کے سامنے بچھے جاتے ہیں اور انہوں نے بلاول کے ساتھ بیٹھ کے چند دن پہلے اعلان کیا تھا کہ شہواز کے آصے فری زرداری جو ہیں وہ ہمارے کینڈیڈیٹ ہوں گی میرا پہلا سوال آپ سب سے اپنے سے بھی ہے پاکستان کے اخباروں کے ایڈیٹوریل لکھنے والوں سے بھی ہے تمام ٹیلی ویژن اینکر پرسن سے ہے تمام صحافیوں سے ہے بار اسوسییشن سے ہے اس ملک کے اداروں سے ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ آصف علی زرداری آپ کے اور میرے اور ہم سب کے کیریکٹرز کو بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں آصف علی زرداری پاکستانی قوم کا ڈاکٹر ہے مالج ہے سائیکولوجسٹ ہے اس کی نصیات کو سمجھتا ہے آصف علی زرداری کو پاکستانی قوم کی اصل حقیقت پتا ہے پاکستان کے عدیبوں کو شائروں کو مفقروں کو ٹیلیویشن کے اینکر پرسنز کو اپنی حقیقت نہیں پتا انہیں اپنے کالو فیل کا تضاد اپنی کیمیسٹری اور اپنی گندی حقیقت جو ہے ہمیں ہم سب کو میرے سمیت اپنی نہیں پتا لیکن آصف علی زرداری کو پتا ہے کہ ہم کون لوگ ہیں اور وہ اس کو پتا ہے کہ ہمیں کیسے استعمال کرنا ہے اور کیسے کھیلنا ہے ہمیں ایک چیز تو آپ کو یاد کرانا بھولی گیا کہ دو ہزار پندرہ میں آصف علی زرداری نے پندرہ میں ہی میرا خالیہ سولہ میں پتے ہو نوخی پیشہ لوگ ہو میں ہم ہمیشہ سے ہیں ہم نہیں ہاں رہنا ہے ہم سیاست دان ہیں ہماری ایک مستقل پوزیشن ہے تو ہماری کردار کشی کرنا چھوڑ دو اگر ہم نے آپ کی شروع کی تو پتہ نہیں پاکستان بننے سے آج تک کتنے جنرلوں کی شروع ہو جائے گی اور یہ ہماری آرمی ہے یہ ہمارا انسٹیوشن ہے آپ کے تین سال رہنا ہے اس کے بعد آپ نے چلے جانا ہے ہمیشہ کیلئے ہم میں رہنا ہے تو ہمیں مت تنگ کرو اگر ہمیں تنگ کرنے کی کوشش کی تو ہم آپ کی بھی انٹرینٹ بجا دیں گے آج اس آصف علی زرداری نے یہ ثابت کر دیا کہ جنرل رحیل شریف آئے گئے ختم ہو گئے ان کی طرح کے بہت چا لوگ آئے جائیں گے اور یہ آصف علی زرداری صاحب وہیں بھی بیٹھیں ابھی میں آپ میں سے بہت چا لوگ ہیں ایسے جو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سب کچھ فوج کر رہی بھائی فوج جو ہے وہ ہائی جائک ہو چکی ہے پاکستان کی فوج یہ وہ فوج نہیں ہے جو پہلے بھری تھی اس کو انٹرینلی آصف علی زرداری اور نواز شریف صاحب نے اس کو کیپچر کر لیا ہے سیز کر لیا ہے اور پیرونی طاقتوں نے اس کو باہر سے سیز کر لیا بہرحال بات کو آگے بڑھاتے ہیں اس پوری صورتحال کا کنٹراسٹ آپ دیکھیں کہ ایک طرف آصف علی زرداری پریزیڈنٹ بن رہے ہیں دوسری طرف شہباز شریف صاحب پرائی منسٹر بن رہے ہیں مریم نواز بی بی جو ہے وہ چیف منسٹر پنجاب بن رہی ہیں اور عمران خان جو ہے وہ اڑیالہ جیل میں دو سو دن مکمل کر چکے ہیں اور یہ تو بن رہے ہیں پریزیڈنٹ پرائی منسٹر اور چیف منسٹر ان کی ساری پروفائل سے اب واقف ہیں اور عمران خان جیل میں ہے کرپشن کے چارچز کے اوپر اور یہ عمران خان کون ہے یہ وہ عمران خان ہے جس نے اپنی زندگی کے بیس پچھس تیس برس تک بلکہ زیادہ آپ کہہ لیں پاکستانی قوم کا دنیا کے ہر شہر کے اندر دنیا کے ہر پرکٹ گراؤنڈ میں اپنی اچیومنٹ کے ذریعے پاکستانی قوم کا نام روشن کیا وقار میں اضافہ کیا لاکھوں کروڑوں پاکستانیوں کے سیلف ایمج میں اس نے اضافہ کیا ان کو ایک سنس اف امپاورمنٹ دی جو دنیا کے ہر شہر کے اندر خواب سیڈنی تھا پرتھ تھا آسٹریلیا تھا نیوزی لینڈ تھا ساؤتھ ایفریقہ تھا برطانیہ کا کوئی شہر تھا لندن تھا لورڈز تھا کہیں اور جگہ تھی جہاں پاکستانیوں کے تشخص کو ان کے سیلف ایمج کو اس شخص نے اپنی آنسٹی اور سنسیر سروس کے ذریعے بلند کیا پھر اس شخص نے ایک ایڈوکیشنل مومن لانچ کی اس نے کینسر ہاسپنلز بنائے اس نے ہیلتھ کے لیے کام کیا اس نے ایک خواب دیکھا ایک سیلف ریسپیکٹنگ پاکستانی قوم کا جبکہ پرائیم میریسٹر بنا تو کوویٹ میں پینڈیمک میں اس نے کہا کہ میں مر جاؤں گا غریب کو بھوکا نہیں مرنے دوں گا اور اس کے اوپر تمام پڑھے لکھے لوگوں نے انٹیلیجنسیا نے سیاسی جماعتوں نے ڈاکٹروں نے تمام لوگوں نے اس کو کنڈیم کیا کہ پاکستان کو بند کر دو اس نے کہا کہ میں بند کر دوں گا سب کی لانتان اس نے برداشت کی اس نے کہا میں بند کر دوں گا تو غریب آدمی بھوکا مر جائے گا اور اس نے ایسی ایفیکٹیو منیجمنٹ کی پینڈیمک کی اتنی زبردست اس نے اس کو منیجمنٹ کی کہ پورا پاکستان جو ہے غریب پاکستان انیفیشنٹ پاکستان انکومپیٹنٹ پاکستان جو ہے وہ پوری دنیا میں عذاب بناوا تھا امریکہ سمید ہندوستان سمید یورپ سمید لیکن ٹاپ فائیف جو بیسٹ پرفارمنسی کوبیٹ کو مقابلہ کرنی وہ پاکستان کی تھی پھر اس شخص نے پاکستان میں ایڈوکیشنل خواب تو دیکھا ہی تھا پھر اس کے بعد اس نے پنجاب میں خیبر پختونخواہ کے اندر اور آزاد کشمیر کے اندر اسلام آباد کے اندر اس نے لوگوں کو صحیح کارڈ بھی دیا تو یہ وہ شخص ہے ایک طرح یہ وہ شخص ہے جو جیل میں پڑا ہوا ہے اور دوسری طرف عاصف علی زلداری پریزیڈنٹ بن رہے ہیں جناب شہواز شریف صاحب وزیراعظم بن رہے ہیں اور مریم جو ہیں وہ بن رہی ہیں چیف منسٹر بن رہی ہیں اسے کیا پتہ چلتا ہے آپ کو اپنے بارے میں میرے بارے میں پاکستان کے ذرائع ابلاغ کے بارے میں جوڈیشری کے بارے میں ادھاروں کے بارے میں ڈان کے بارے میں ٹریبیون کے بارے میں یہاں کس طوام پڑھے لکھے طبقے کے بارے میں یہ سوال بنتا ہے کہ نہیں بنتا اب آج ہی کے دن میں خبر یہ بھی لگی تھی کہ گزشتہ چوبیس گھنٹے میں سیٹردے کے دن میں اسلام آباد حری کوٹ نے ایک سپیشل بینچ تشکیل دے دیا ہے سپیشل سے آپ پریشان ہو جاتے ہیں کہ اس بینچ میں کون ہوگا تو سپیشل بینچ تشکیل دے دیا ہے عمران خان شامعہ مکریشی اور گشرا بی بی کی جو اپیلز آئی ہیں انہیں نپٹانے کے لیے ان کو سننے کے لیے اور اس کی پروسیڈنگ اور اس کی ہیرنگ کا آغاز جو ہے وہ بندے کے دن سے ہوگا یعنی چھبیس تاریخ سے اس کا آغاز جو ہے وہ ہو جائے گا اور یہاں پر کن چیزوں کی اپیل سنی جائے گی توشہ خانے کی سائفر کیس کے اپیل سنی جائے گی اس بینچ میں کون ہے اس بینچ میں آپ دیکھتے ہیں کہ اس بینچ میں میاں گول حسن اورنگ زیب ہیں تو آپ کو تھوڑی سی حمد بھی ہوتی ہے کہ شاید کوئی بینچ بن گیا ہے لیکن ساتھ ہی آپ دیکھتے ہیں کہ چیف چسٹس ہونرمیل جناب آبے فاروق صاحب اس بینچ کا حصہ ہے اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بینچ بائی لارج اسی قسم کا فیصلہ کرے گا جس قسم کا فیصلہ جو ہے وہ بھائی لوگ چاہتے ہوں گے اور اگر اس بینچ کے فیصلے سے آپ کو کوئی لچک نظر آئے گی کوئی observations آپ کو نظر آ جائیں گی کہ کچھ چیزیں positive direction میں جاری ہیں تو زیادہ mislead نہ ہوئے گا وہ positivity اتنی ہی ہوگی جتنی کہ positivity بھائی لوگ چاہ رہے ہوں گے کہ اس وقت positivity دکھانے کی ضرورت ہے اب امریکہ میں مختلف قسم کے جو لوگ ہیں اور ذرائع ہیں میں مجھے یہ بتاتے ہیں اس میں ڈپرومیٹس پہ شامل ہیں کہ آصف علی زرداری صاحب نے ایک زرداری سب پہ بھڑے آصف علی زرداری صاحب نے دو ہزار نو دس سے امریکہ کے سسٹم کے اندر انہوں نے بہت ہی مہارت سے طریقے سے sophisticated طریقے سے انہوں نے investment کرنی شروع کی انہوں نے کوئی declared مشہور lobis نہیں رکھا کہ بدنام ہو جاتے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ یہ lobis روگ انہوں نے رکھی ہوئی ہے ایسا انہوں نے کچھ نہیں کیا انہوں نے بہت سے ڈاکٹرز کو بزنسمن کو امریکی امریکہ کے اندر پاکستانی origin کے لوگوں کو انہوں نے fund کیا اور ان لوگوں نے پھر ان ڈیریکٹلی آصف علی زرداری صاحب کے نام پہ مختلف کانگرسمن کو سینیٹرز کو اخباروں کے ایڈیٹرز کو مختلف lobisٹ کو اور ڈپلومیٹس کو انہوں نے fund کیا اور یوں آصف علی زرداری صاحب نے اپنا ایک circle of influence جو ہے وہ امریکہ میں انہوں نے create کیا جو آج ان کے بیٹے کو کچھ بھی بنانے کے لیے یہ circle of influence جو ہے وہ کام کر رہا ہے ابھی تو بلاول صاحب کی کوئی position ہمارے سامنے آئی نہیں foreign minister وہ پہلے تھے آگے آگے دیکھئے ہوتا ہے کیا جب میں اپنے ان وی لاغز میں اور میں نے ایک دفعہ نہیں دو دفعہ نہیں درزن دفعہ یہ کہنے کی بات کی ہے کہ ساری کی ساری politics جو ہے وہ real politics ہوتی ہے جس میں آپ کو practical فیصلے کرنے پڑتے ہیں ground realities اور حقیقتوں کو دیکھنا پڑتا ہے تو آپ میں سے بہت سے لوگ ناراض ہو جاتے ہیں کچھ لوگ کوئی شک ہوتا ہے کہ شاید میرا مجھے کسی نے پیسے دے دی ہیں کسی کو شک ہوتا ہے کہ میرا software update ہوتا ہے ہو گیا کسی کو لگتا ہے کہ مجھے حقیقتوں کی سمجھ نہیں آ رہی بہرحال اپنے آپ سے یہ سوال پوچھئے کہ پاکستان کی اس حقیقت کو جس میں عاصف عریزیداری پریزیڈن بن رہے ہیں شہباز شریصہ وزیراعظم بن رہے ہیں مریم بی بی چیف منسٹر پنجاب بن رہی ہیں یہ حقیقت ہے یہ خواب یا فسانہ ہے یہ جو چیز آپ اپنے اندر میں حسوس کرتے ہیں وہ حقیقت ہے کہیں ایسا تو نہیں ہے اگر یہ حقیقت ہے تو ہم خواب دیکھ رہے ہیں اگر یہ خواب ہے تو شاید حقیقت کا ہمیں پتا ہوگا بہر لیے سوال اسٹیج کے اوپر بنتا ضرور ہے میں نے چند نبے پہلے یہ کہا کہ ہم شاید لوگ کچھ اور ہیں اپنے آپ کو سمجھ دے کچھ اور ہیں اور میں آپ کو ایک اگزامپل کے ذریعے یہ چیز سمجھانا چاہتا ہوں آج ایک سیسٹم انیلیسس کی ایک سیچویشن انیلیسس جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جو پاکستانی سیسٹم کی جو حقیقت ہے اسے کھول کے آپ کے سامنے رکھے گی میں یہ سمجھ دا ہوں کہ جب تک آپ سسٹم کی حقیقتوں کو سمجھیں گے نہیں آپ ان چیزوں کو امپروو نہیں کر سکتے یہ جو سیچویشن انیلیسس میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اس کا تعلق ہے آگست دو ہزار انیس سے عمران خان پاکستان کے وزیراعظم ہے جنرل باجوا پاکستان کے آمی چیف ہیں نومبر دو ہزار انیس میں جنرل باجوا کی ایکسٹینشن ہونی ہے آگست کی میڈل میں آپ پندرہ تاریخ میں کھڑے ہیں پندرہ آگست پندرہ ستمبر پندرہ اکتوبر پندرہ نومبر یعنی تین مہینے دس دن کے بعد جنرل باجوا کی ایکسٹینشن ہونی ہے یا نہیں ہونی اور پاکستان کے پرائم میریسٹر کو ایک نیا آمی چیف اس کی تائیناتی کرنی ہے اس کی اپوائنٹمنٹ کرنی ہے لیکن آگست کے درمیان میں بلکل آگست کی پندرہ سولہ تاریخ کو جنرل باجوا ایس دی آوٹگوئنگ آمی چیف پاکستان کے پرائم میریسٹر عمران خان کو گن پوائنٹ کے اوپر بلیک میل کرتے ہیں گن پوائنٹ میں نے جان بوجھ کے کہا ہے گن پوائنٹ پر بلیک میل کرتے ہیں ویسے ان کے چار سفارشی ہیں جس میں دو آمی آفیسر ہیں دو سیویلین پولیٹیشن ہیں لیکن عمران خان کو مجبور کیا جاتا ہے کہ آپ جنرل باجوا کو ایکسٹینشن دیں ایکسکیوز یہ بنایا جاتا ہے کہ چونکہ ہندوستان کے ساتھ کشمیر کے تناظر میں ٹینشنز بلڈ اپ ہو گئی ہیں اس موقع پہ آمی چیف کو کنٹینیو کرنا چاہیے سٹیویلیٹی کے لیے پرانا آرگیمنٹ ہے حقیقت دیئے تھی کہ کشمیر کے اوپر کسی قسم کی کوئی ٹینشن نہیں تھی بیکنہ ہندوستان نے تو کچھ کرنا نہیں تھا ٹینشن تو تب ہوتی اگر ہمارا کچھ کرنے کا پلان ہوتا ہمارا تو کوئی پلان تھا ہی نہیں ہم نے تو ہماری سائٹ پہ تو جو ڈیسیشن دے کر تھے انہوں نے ہندوستان کو ٹیسٹ اپروول دیا تھا کہ آپ کشمیر کے آرٹیکل 370 کو ختم کر لیں ورنہ تو ہم کوئی موبیلائیزیشن کرتے تھے ہم کوئی تھریٹنگ ٹرتے ہم کہتے ہم سیکیورٹی کاؤنسل میں چلے جائیں گے تو کسی قسم کی کوئی ٹینشن نہیں تھی بتا رہے ہیں یہ میسج بھیج رہے ہیں کہ بہت زیادہ گھترا ہے ٹینشنز ہیں اس موکے پہ آرمی چیف جو ہے اس کو چینج نہیں ہونا چاہیے جنرل باجوہ کی فائل پہ عمران خان سائن کر دیتے ہیں اس فائل کو پورے وٹس ایپ کے ذریعے پوری دنیا میں پھیلا دیا جاتا ہے حالانکہ ابھی ساڑھے تین مہینے رہتے ہیں آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ اب یہ آپ سوچیں کہ عمران خان کی پوزیشن میں جا کے چلے جائیں کہ عمران خان اس ٹیٹ پہ کیا کر سکتا ہوا عمران خان کو یہ نظر آ رہا ہے کہ اگر میں تین مہینے پہلے کی بات ہے نا نومبر کی بات نہیں ہے ابھی تو ساڑھے تین مہینے رہتے ہیں آرمی چیف بیٹھا ہوا ہے اس نے بھی ساڑھے تین مہینے آگے ہیں کوئی ایکسٹینشن اس سے زبردستی حاصل کر رہا ہے عمران خان ایس پرائیم منسٹر اور اب اس چیز کو آپ بہت بہتر طور پر سمجھ سکتے ہیں ایس پرائیم منسٹر عمران خان پاکستان کا یہ دیکھ رہا ہے کہ اگر میں ایکسٹینشن نہیں دیتا میں انکار کر دیتا ہوں یہ آرمی چیف بیٹھا ہوا ہے اگلے تین سواد ساڑھے تین مہینے کے لیے یہ میری حکومت کو گرا دے گا ایک سیاسی بوران طرح کر دے گا پتہ نہیں کیا کرے گا اور خیریت اور آفیت اسی چیز میں ہے کہ میں اس کو ایکسٹینشن دے دوں ٹھیک اب ایک دوسری بھی آپشن ہے اس پرائیم منسٹر کے پاس کہ اس سٹیج کی اوپر جب وہ دیکھتا ہے کہ مجھے آمی چیف بلیک میل کر رہا ہے اس سٹیج کے اوپر وہ جی ایچ کیو سے منسٹری اور ڈیفنس سے فائل منگوائے اور ایک نیا آمی چیف اس کی اپوائنٹمنٹ کر دے اور ڈیکلیئر کر دے لیکن کیا پاکستان کا پرائیم منسٹر اور کیا امران خان ایسے کر سکتا ہے let's say hypothetically کہ امران خان ایسا کرنے کی کوشش کرتا اور وہ کہتا کہ میں اسی سٹیج کے اوپر ایک نیا آمی چیف اس کو میں اپوائنٹ کر دیتا ہوں جس کا پرائیم منسٹر بلیکل کامپیٹن تھا تو آپ سب نے کیا کرنا تھا پاکستان کے 33 ٹیلیویشن چینلز نے یہ کہنا تھا اس میں سارے اخبارات نے اداریہ لکھنے تھے ڈان نے ٹریبیون نے نیشن نے ابزرور نے ان سب نے اداریہ لکھنے تھے اور کچھ لوگوں نے کہنا تھا کہ ہم اسلامباد ہائی کورٹ میں لاہور ہائی کورٹ میں پیٹیشن لے کے جا رہے ہیں کچھ لوگوں نے کہنا تھا کہ سپریم کورٹ موو ہو گئی ہے کہ کس طرح سے پرائیم منسٹر پاکستانی فوج کے ڈسیپلن کو اس کی سینکٹیٹی کو طواہ کر رہا ہے اور پاکستان کے نیشنل سیکیورٹی کا جو پورا ایک پیرڈائیم ہے اس کو پرائیم منسٹر ڈسٹرپ کر رہا ہے اپنی مرضی کا آرمی چیف یہاں پہ لگانا چاہتا ہے یہی کچھ آپ نے کرنا تھا میرا آپ سے سوال ہے یا کوئی چیز ڈیفرنٹ آپ نے کرنی تھی اداریہ تو ڈیفنٹلی طور پر یہی آنے تھے اس سٹیج کے اوپر بدکسمتی سے پاکستانی اصل حاضر کی تاریخ کے ہر سٹیپلن سٹیج پہ جس کا مجھے مشاہدہ کرنے کا موقع ملا میں نے اسی قسم کی منافقت دیکھی ہے اسی قسم کی ہپاکرسی دیکھی ہے اصل حقیقت کچھ اور ہوتی ہے کہا کچھ اور جاتا ہے اور ابھی بھی آپ دیکھ لیں کہ جب الیکشن ہوا تو چونکہ روزے ووشن کی طرح سورج کی طرح جیساں سورج نکل آتا ہے تو سب کو لذر آ گیا کہ تحریک انصاف اور امران کان کی جماعت جو ہے وہ بہت بڑی اس نے سبقت حاصل کر لی ہے چونکہ فارم 45 سامنے آ گئے تھے تو جتنے آپ نے دیکھا یہ میڈیا کے کومنٹیٹر تھے ان سب نے اپنی اس وقت پہ کہاں شروع کر دیا کہ جناب یہ ہو گیا وہ ہو گیا تحریک انصاف ان سیٹیں لے لی اور پھر میں نے اس ٹیج پہ بھی آپ کو وارن کیا تھا کہ چند دنوں میں آپ کو ان کے تیور بدلے میں نظر آئیں گے ابھی آپ نے دیکھا کہ کجھلی سے چند دنوں سے ان سب کے تیور جو ہیں وہ بدلے ہوئے ہیں اور ایک بار پھر یہ تحریک انصاف کو کہہ رہے ہیں کہ اب آپ کو اس طرح سے چلنا چاہیے اسی حوالے سے میں ایک سکرین شیئرنگ کرنا چاہتا ہوں مجھے عداد دیجئے بس میں بات ختم کرنا چاہتا ہوں میں آپ کو یہ ڈان کا جو پاکستان کا بڑا خبار ہے اس کا میں آپ کو یہ ایک اداریہ یہاں پہ دکھانا چاہتا ہوں اس اداریہ کو یعنی بلکل غلط بات کی ہے یہ اپنی اوقات سے باہر ہو گئے ہیں آپ ایسے باہر ہو گئے ہیں بڑی غلط بات کیے آگے سارا اگر بھی بلڈ اپ کیا ہے یہاں پہ یہ سیکنڈ تیرہ گفت میں ہے کہ تحریک انصاف کے پاس تو تین اسمبلیز کے اندر پوزیشن ہے اور اس کے پاس بڑے لیگل فورمز آویلبل ہیں اور تحریک انصاف کو کوئی ضرورت ہی نہیں ہے کہ کسی ایکسٹرنل سٹیکھولڈر کو اس میں انبول کریں یعنی اخبار کی منافقت آپ یہاں پہ دیکھیں کہ جس ایکسٹرنل سٹیکھولڈر کے پاس پاکستان پتہ نہیں 23rd time جا چکا ہے اس ایکسٹرنل سٹیکھولڈر کے پاس کشکول لے کے جاتے بھی یا پوری دنیا کے پاس پیسے مانگنے کے لیے اس سے اخبار کو بالکل بھی شرم نہیں آ رہی اخبار کو شرم یہ آ رہی ہے یہ پاکستان کا سب سے بڑا brain ایک editorial on demand ہے جسنا سے ویڈیو on demand ہوتی ہے اور یہ ظاہر ہے بھائی لوگوں کے کہنے پہ اداریہ لکھا گیا ہے لیکن منافقت آپ اس کی دیکھیں اور آگے نیچے لکھا ہوا ہے پھر یہ there are many legitimate means to protest both within and outside department there are also many different forums available through which the election results can and should be challenged میرا مقصد کہ آپ کو اداریہ دکھانے کا یہ تھا اور اس سے پہلے کا جو 2019 کا situation لائلیس حساب پاکستان میں رکھنا تھا کہ جس تباہی سے ہم دو چار ہیں اس کی بنیادی وجہ پاکستانی قوم کی میری اور تمام ذرائع اطلاق کی اور آپ سب کی منافقت ہے آپ حقیقتوں کو سمجھ نہیں سکتے اپنے بارے میں پتہ نہیں کیا بریف ہم نے رکھا ہوا ہے لیکن ہماری اصل حقیقت وہ ہے جسے آصف علی زرداری اچھی کناہ سے واقف ہیں اسی لیے آصف علی زرداری جو ہے وہ اب دوسری دفعہ کومنٹس لکھیں آئی ایم ایف کے خط کی بڑی امپورٹنس ہے یہ میرا چوتھا یا پانچمہ میرا ویلوگ ہے اس حوالے سے اور یہ اسی لیے انہوں نے اتنی دوہائی دیدی ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ آئی ایم ایف کے خط کی بڑی امپورٹنس ہے اور آپ ان سارے منافقوں کو دیکھ لیں ان کی شکلیں یاد کر دیں ان پر دائرے لگا دیں جو اس وقت بھائی لوگوں کے فون کرنے کیوں پر مسلسل کہہ رہے ہیں کہ آئی ایم ایف کے پاس خط نہیں رکھنا چاہیے میں نے ایک پچھلے بھی لوگ میں آپ کو بتایا اور میں بھی آپ کو دوبارہ سپرین پر دکھاتا ہوں کہ کیسے وینیزویلا کو پیسے نہیں دی ہے آئی ایم ایف نے یہ کہہ کے کہ آپ کا الیکشن جو ہے دوہزار اٹھارہ کا وہ ٹھیک نہیں ہوا حالانکہ ان کا الیکشن بتایا جاتا ہے کہ پاکستان کے مقابل میں بہت زیادہ بہتر ہوا ہے فرق صرف اتنا ہے کہ ان کو رشیہ کی اور چائنا کی سپورٹ حاصل ہے فائننشل اور امریکہ جو ہے وہ ان کے خلاف ہے تو یہاں پر جب عمران خان کے خط کے علاوہ بہت سے اور لوگ اپنی کورسپاننس کریں گے پاکستانی کمیونٹی تو آئی ایم ایف کے لیے اور امریکہ کے لیے ایک آکورڈ مومنٹ ہوگا اور وہ پبلک لیے کچھ نہیں کہیں گے لیکن وہ جو آکورڈ مومنٹ سے نکلنے کے لیے وہ پاکستان کو یہ کہیں گے کہ بھائی الیکشن کا کچھ نہ کچھ گن تھوڑا سا صاف کریں اور اس میں تحریکی انصاف کو الیکشن ٹریبنل سے اور عدالتوں سے ریلیف مل سکی گی اور وہ امران خان جس کو دو سو دنوں سے زیادہ جیب میں رکھا ہے جس کو اندکالنا باہر نکالنا آپ کی ذمہ داری ہے اس کو ریلیف مل سکتی ہے تو منافقت کو پیچھان کے زندگی گزارے پھر آپ سے ملکات ہوگی